موسیقی آجزی آجزی سیکھی آجزی غریبوں کی رمایت سیکھی یاسو حرمان کے دکھ درد کمانی سیکھے زیر دستوں کے مسائب کو سمجھنا سیکھا سردہوں کے روح زرد کمانی سیکھے جب کہیں بیٹھ کے روتے ہیں وہ پیکس جن کے اشک آنکھوں میں پلکتے ہوئے سو جاتے ہیں نادوالوں کے نوالوں پہ چھپٹتے ہوگا باسو دولے ہوئے منڈلہ دولے آتے ہیں جب کبھی پکتا ہے پاسار میں مزدور کا گوشت پاسار میں مزدور کا گوشت شارعوں پہ غریبوں کا لعب آتا ہے آجزی سینے میں رہ رہے گو بلتی ہے نہ پوچھ اپنے ڈل پہ مجھے قابو ہی نہیں رہتا ہے پاکستان کے عظیم بیٹو سٹیج پر سپیکر قومی اسمیلی سدار عیاد سادق صاحب تشریف فرما ہے ہمارے دونوں چیئرمین ملک شاکر صاحب منزود بڑھ صاحب افضل بزیر صاحب اجاز بڑھ صاحب ہمارے باقی جتنے بھی کونسٹرز ہیں خالد صاحب گل نواز صاحب اور تمام دوستوں بڑی دیر سے انتظار کر رہے تھے الیکشن ہے مختلف جلسوں میں دفاتر میں جانے کا پھر جانا اپنی مرضی سے ہے اور آنا بے اسبان کی مرضی سے اس ٹیچ پر ابھی کچھ دیر پہلے جو مکالمہ ہوا میرے دونوں بھائیوں کے ترمیان یہ جمہوریت کی نشانی ہے اور جمہوریت کو اور جمہوریت کو میرے باپ نے خون دیا ہے یہ پٹری جو ہندوستان کو جاتی ہے اس پٹری پر اگز سنتالیس میں عمرہ سرمی تھیانا سراسپور گناسپور سے آنے والے میرے اور آپ کے بزرگوں کے لاشت ہے میری ماں بینوں بیٹیوں کی اسبدے قربان کی گئی چھوٹے چھوٹے بچوں کو نیزوں کی آنیوں پر پڑھ دیا گیا پھر یہ ملک پاکستان بنتا ہے پاکستان قائد عاظم نے بنایا پاکستان میرے اور آپ کے بزرگوں نے بنایا پاکستان جمہوریت نے بنایا اور پاکستان کی آزادی کے بعد میرے اور آپ کے بڑوں کی ہویاں سے آج یہ محول ہے کہ ہم بات کرتے ہیں جیت کرتے ہیں گفتگو کرتے ہیں تقرار کرتے ہیں بیس کرتے ہیں اپنے لوگوں کے لیے اپنی گڑیوں کے لیے اپنے سیورج کے لیے اپنی سڑکوں کے لیے اپنے پاکستان کے لیے اپنے پاکستان کے لیے یہ یہ خون کی تفیل اس شہر میں میرے باپ کا لہو بھی باہا تھا اور مشرف طور میں جب میری والدہ فاتھوی تو بھائی جیل میں تھا اور پولیس مجھے پیچھا کر رہی تھی آج جب سٹیج پر بیس ہوتی ہے یہ عامریت پہ نہیں ہو سکتی عامریت پہ کورے لگتے ہیں جیلوے جاتے ہیں عوام کے حکومت کو غصب کیا جاتا ہے یہ جمہوریت کا حسن ہے یہ سیاسی جماعتوں کا حسن ہے یہ سیاسی کانووں کی اعلیٰ ذرفی ہے کہ وہ بیس کرتے ہیں مکانوات کرتے ہیں اپنے پیپ پہ پکھر بانکے بچوں کی روٹی اپنی ساکتر لگانے ہیں اور پاکستان کی گلیوں کا یہ سیاسی جماعتوں کے کارکن خوبصورت بناتے ہیں اور جو رہ گئی ہیں ان کو بنانا چاہتے ہیں میں اور یار شادق صاحب ہم کینبل لوگ ہیں ہم نے اپنی زندگی اس قوم اور ملک کے لیے سرف کی ہے پچھلے پان سال میں سندار صاحب سنکر قومی اسیمبلی تھے ایک قومی اسیمبلی کے سپیکر کے طور پہ پورے پاکستان اور پاکستان سے باہر پاکستان کی نمائیتی کی یہ میرا بھائی اتا رکھا بیٹا ہے یہ ڈپٹی میر ہے یہ سولہ سولہ گھنڈے کارن کرتا ہے ہمارے چیئرمن ہمارے کانسلس ہمارے کارکن ہمارے بچے ہمارے بزرگ نواز شریف نشوک نون کا نشان دیکھ کر خوشالی کا نشان ہے ہم نے اس علاقہ کی ایک گلی ایک گھٹر ایک ایک سیور خود دیکھا ہے میں آپ کو اندلاتا ہوں جب بسن نہیں کا آپ کو مایوس نہیں کرے گی پچھلے پان سال میں شبان شریف صاحب کی قیادت میں ہم نے ڈینگی کو کنٹرول کیا پنجاب کے ہر شہری کو ہم نے بیلفٹ دیا دوہزار گیارہ کے جب اس شہر میں جنادے اٹھتے تھے دوہزار گیارہ میں جب ہزاروں لوگ ہستانوں میں چاہتے تھے پورا شہر گواہ ہے پورا پنجاب گواہ ہے کہ مسلمک نون کی حکومت نے میا شباز شریف کی حکومت نے ہم نے تن راکھ کام کیا اور اس ازمائش کو کنٹرول کیا لیکن جب ڈینگی پشاور میں آتا ہے جب ڈینگی پشاور میں آیا کے پی کے ہمارے بھائی ان کے جنادے اٹھتے ہیں تو خاص اب آپ نتیہ گلی کے پہروں پہ چڑھتے ہیں شباز شریف شباز شریف اس دوہزار گیارہ میں اس شہر کے لوگ کواہ ہے کہ ہمارے ہر پارمنٹیلین ہمارے زکر تھارا تھارا گھنٹے کام کرتے تھے ہستانوں میں پھٹتے تھے گلیوں میں پھٹتے تھے سپریق راتے تھے اپنے لوگوں کی سیکھ کے لیے اور ان کی زندگی بچانے کے لیے کام کرتے تھے لیکن جب ہمارے پشاور میں اپنے پتھان بھائیوں پہ اسوائش آتی ہے تو کسی کے گھر اسوائدے کے لیے نہیں جاتے خلاص صاحب اگر چاہتے ہیں تو مجھے کوئی بتائے ان پہ جب ایک عذاب آتا ہے پچھاروں پہ اسوائش آتی ہے پہلے سوائد میں دو سال اسوائش آئی وہاں پہ ان کے نوک وفات پا گئے کچھ نہیں کیا انہوں نے جاتا ہے پرفیسر فیسر مسئول جاتے ہیں ہمارے موبائل یونٹس جاتے ہیں ان کو ڈیکسٹرون فورٹی دیتے ہیں جو انسان کی سندگی بچانے کے لیے ضروری ہے انسٹرین سائٹ دیتے ہیں اگر آپ کی اتنی اچھی گھوڑنس تھی تو آپ ان لفعہ کے لیے پہلوں سے خاصب نیچی آنا چاہیے تھا اپنے لوگوں میں رہنا چاہیے تھا لیڈر ہوئے جو اپنے لوگوں میں رہتا ہے اور لیڈر ہوئے لیے اور لیڈر نواز شریف ہے جو نکردہ گناہ کی سزا کے لیے اور پاکستان ہماری بیان آتی ہے کہ پھر خطر ہے جو چیل کارٹا ہے عذاب کے لیے قوم کے لیے موٹ کی حربت و عزت کے لیے اس علقہ میں جو الیکشن ہے میں نے اور عیاض صاحب نے کبھی کسی کینڈیٹ کے بارے میں بات ناکی نہ کریں گے لیکن پرسوں ایک تقریر کی علیم خان صاحب نے اور میں ان سے گلہ یہ کر رہا ہوں تقریر میں جو میں نے بات کی میں نے اس پر یقین نہیں کیا کیونکہ میں تحضیب اور تعلیم کا یقین رکھتا ہوں میرے ماں باپ نے اور میری قیادت نے جو میری تربیت کیا وہ تعلیم اور تحضیب کی کی ہے مجھے کوئی گھنٹے میں گھنٹے بولے کوئی غریب شخص میں اس کی سنید نہ تگڑے کی نہیں سکتے کیونکہ کیونکہ میرے خاندان میں کسی آمریا سے ہاتھ نہیں ملایا نہ یوب خان صاحب نہ زیاؤلک صاحب نہ مشارف صاحب اور بھٹو صاحب کے دور میں آپ کو پتہ ہیں میرے والد کو شہید کر دیا گیا تھا تو ہم تربیہ تیاستہ کارپون ہے سیاسی کام پر یقین رکھتے ہیں اور لیڈر وہ ہے جو نکردہ گھنہ کے لیے واپس آکے جیل جاتا ہے ایک عرب درختوں کی خان صاحب نے بات کی وہ ایک عرب درخت کا ہے اور علیم خان صاحب نے جو بات کی میں ادھر آرہوں پھر آپ کے پاس بہت ہی مجھے افسوس ہوا اور ملیں گے تو میں ان سے موپے بھی یہ شکا کروں گا مجھے میرا انتینی جرت ہے کہ میں ان سے موپے شکا کروں گا دیکھیں جماعتوں کو اپنے کام پر کرنا چاہیے اب یہ ایک بیس ہوئی یہ سڑک بننی چاہیے یہ بنے گی انشاءاللہ جو گلیاں ریا گیا ہم پر سیورانا چاہیے پینے کا پانی ملنا چاہیے گلی بننی چاہیے اس میں کوئی پیس نہیں ہے اور صدار عیاض صادق صاحب نے قیادت کو مطلق کر دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں انشاءاللہ آپ کی دلاؤں سے پچی چڑائی کو بسلڈی قنون پنجاب اور مرکز میں جیتے گی انشاءاللہ اور ان کو کہہ دیا عیاض بھائی نے اپنی قیادت کو کہ ہمیں سپیشل پیکچ چاہیے کیونکہ ہم نے ملنا ہے ہم کوئی دودھ بینے والے مجرور نہیں ہے ہم خون دینے والے مجرور ہیں آپ اپنی عظمت و حرمت کے لیے سیاست کرتے ہیں سون دے کے سیاست کرتے ہیں جیلے کرتے ہیں اپنے لوگوں کے درمیان رہتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں علیم خان صاحب نے جب بات کی دوستوں نے کہا مجھے اس بات پر شکی نہیں کی رہے کی انہوں نے کہا نرکی نہیں کیا میں نے جب ویڈیوس تو انہوں نے کہا کہ میں مصنی کی قنون کے یہ کیا انہیں اور اس سے ڈینائے کریں ہمارے پاس رکارڈنگ موجود ہے کہ مصنی کی قنون کے ووٹر سکور اور ان کے کارکنوں کو میں گھٹر میں ڈالوں کا ڈھکن بند کرتا مجھے بہت دکھا ہم نے کسی کا بارہ نہیں نہیں ہم نے کسی کوئی کہنا اور سنو غور سے مسلمی قنون کے کارکن کی منزل کسی کی گالی اشناوں پر ہی نہیں ہے اس ملک کے باس وقت نہیں ہے کہ محبس میں لڑے ہم کیوں عبران حسن صاحب کی اختلاص کرتے ہیں اس بلک کے باس لڑنے کا وقت نہیں ہے یا سرکے چاہیے یا پیلے کا پانی چاہیے کوئی کس چاہیے ہسپل چاہیے ایڈکیشن چاہیے اگنومی گروہ چاہیے ملک کو ترقی کی شانہ پر ہو گئے جانا ہے لڑنے کا سر ہے اور لڑنا تو انڈیا سے ہے اور لڑنا تو امریکہ سے ہے اور کسی کابل ہوں گے کٹھے ہوگا جائے لڑنے گے نا اور آپ کو زیلہ لڑکے ہی فارہ ہو جانا ہے کسی کے بارے میں ایک علاوہ بات نہیں کرنی خانی کا جواب محبت سے دینا ہے پتھر کا جواب بھونٹ سے دینا ہے یہ ملک کیسی چلے گا آگے اسی لیے ہم کہتے ہیں خان صاحب باز آ جاؤ وہ تین سو رب کونس ہے جو آپ کہتے ہو وہ اس کا کوئی کاؤنٹ روپٹو دو وہ کسی کورٹ کے کیس اس کا ذکر کر دینا تھا کیوں لوگوں سے غد بھی آنی کرتے ہو کیوں جھوڑ بولتے ہو پانچ سال کہتے رہے گے پینتیس پنکچر آپ کی علم میں ہے سال لیٹھ سال پر کہتے ہیں وہ میں نے مزاگ سے کہہ دیا تھا یہ کیا کہتے ہیں یہ گفتگو ہے پچھتر لاکھ لوگوں نے آپ کو موڑ دیا خان صاحب پاکستر کے بڑے لیڈر ہیں ہم تسلیم کرتے ہیں ہم آپ کی عزت کرتے ہیں ہم کسی ذاتی پر بات نہیں کرتے ہیں کوئی کتاب آتی ہے کوئی کتاب جاتی ہے جو بھی ہے وہ اگلے بندے کا ذاتی معاملہ ہے ہم منفیسٹو پر بات کرتے ہیں کارکتوی میں بات کرتے ہیں ہم کمپریسن کرتے ہیں بلجاب کا اور ایپی گے کا اور سندھ کا ہم کہتے ہیں ہم نہیں دام منامہ بیتی ہیں ہستوال بنایا یہ ہستوال پہلے کوئی بنے ایک شہست سال یہ کیڈنیل اور انسٹیٹوٹ پیس اگر روپے کا مجھے پورے ملکی کوئی پرلیٹکل پارٹی ہستوال دھا دنے اس لیول کا میوہ اسٹوال کا سرجکل ٹاور بنتا ہے پانسو بیٹ کا سرسز کا پانسو بیٹ کا ٹاور بنتا ہے ہستوال بن رہے ملطان میں بن جونٹ بناتے ہیں ملطان بچہ والا میں میڈیکل کالوجی بنایا وہاں ہسٹال مقبل ہو رہا ہے سیال کو میں میڈیکل کالوجی بنایا پینڈی میں کارڈنگ انسیٹوٹ بنایا پینڈ میں یورالوج انسیٹوٹ بنایا ہم نے ہر جسٹی میں سیڈی سکیم دی ہم نے کو بڑھایا سسٹم کو بہتر کیا پوریوں کو ہم نے زیرو کیا کس ہو گونے کیا زیرو آئے کنڈیٹس میں سے آپ پڑی لیخی بات گئے ایک پاکستانی ہونے کی حیث ہے ہم سب پرابر ہیں ہم سب خادم ہیں اس ملک کے اور جو جو جس سے کہا پہ اس نے ملک کی خدمت کرنی ہے ہم نے چھے سا بغیر تنہا کے کام کیا جو آپ کہتے ہیں تبتی ہیں تبتی کیا کہ اپنی جیب سے اپنے پیر سے پتھر باندھ کر اپنی لگون خدمت کرو ہم نے کوئی ٹی ایڈی نہیں لیا ہم نے جتنی مور سے بارٹ ٹریولی کی اپنی جیب سے کی میں نے چالیس راکھ پر ٹیکس دیا میں نے پشے ساکھ چالیس راکھ پر ٹیکس دیا امران خان صاحب ایک لاکھ پر ٹیکس مجھے کوئی بتائے ایک لاکھ پر ٹیکس پر تین سو اپنا در گھر کیسے چلتا ہے یہ لیوش لائف کیسے یہ سوارات ہیں جن کے میں جواب چاہیے کوئی گالی نہیں کوئی الزام نہیں کوئی ذاتی کریکٹر سیسنیشن نہیں آپ تو ہر وقت جو تقریر شروع کرتے ہیں بیہ محمد نواز شیف صاحب سے شروع کرتے ہیں اور بیہ محمد نواز شیف صاحب سے ختم کرتے ہیں بیہ پر ہے کہ اپنی تقریر کو ریکارڈ کرنے اور اسی کو چلا دے گو کہ الفاظ بھی ہوئی ہیں عزامات بھی ہوئی ہیں آپ کو پاکستان سے بستقیل کا باب میں دوں چاہیے مسلم نواز نے پانچ سال میں گیارہ ہزار میک وارڈ دی مجھے کوئی بھارش کوئی کلمکار کوئی ہسری کا تعلیم بتائے کہ اکتر سال کی تاریخ میں پانچ سال کی عرصے میں کس پولٹیکل پارٹی نے کس پولٹیکل پارٹی نے گیارہ ہزار میک وارڈ دی اور اس گیارہ ہزار میک وارڈ کو بائنس کریں تو بجلی آ سکتی تھی کیا یہ تمام سیاسی جماعتوں کی ضمانداری نہیں ہے جو ملک کے لیے کام کریں کے پی گے نے کتنی بجلی پیدا کی سندھ نے کتنی بجلی پیدا کی تو پھر کس بات ہے کس کارکرز کی پہ جنگل آباس کس نے کہا میٹو کو وہ میٹو میں کون سفر کرتا ہے وہ خیلی بات بھی سفر کرتا ہے ہماری بیٹیاں ہمیں کتنی ہے ہماری جوگر میں سفر کرتی ہے ہمیں نہیں پڑا کہ بسٹا آپ نے بچیوں کو آنتی پارش میں عورتوں کو کسا کھڑونا پڑتا تھا آج اگر شباہ شریف نے ان کو عزت دیا اپنی بیٹیوں کو اپنے تاجر کو عزت دی ہے اپنے ڈاکٹر وکیل کو عزت دی ہے مزدور کو عزت دی ہے آجر کو عزت دی ہے اس کو آپ نے جنگل آباس کا اور پھر چنگل آباس کو پشاور میں شروع کر دیا مکمل ہوگی یا وہ مجھے بتائیں تو یہ گونگرز کا میار ہے نہ ایک عرب درخت پچاس لاکھ گھر آپ نے ناؤنس کیے پچاس لاکھ گھر آپ کے لئے مرنے کا میں پچاس لاکھ گھر بنا کے دوں گا پچھلے پانچ سال میں کتنے ہزار گھر کس شہر میں بنائے اور کس کو دیئے سوال پڑا لکھا کرنا چاہیے لوجیکل کرنا چاہیے ثبوت کے ساتھ کرنا چاہیے مسلمی قنون نے پاکستان کو ابن دیا کراچی وہ شہر جہاں پہ میرا راہ پہ قائد ان کی آخر یران گاہ ہے کراچی جو کوپریٹ سٹی ہے کراچی جس نے بزنس ہب ہے اس کو نظر لگ گئی وہاں پہ دہشتگردی کے واقعے ہوئے بوری بانداشتگیر کس نے وہاں پہ عمل آیا یہ میاں نواز شریف کا فیصہ تھا کراچی امن کا شہر ہے اور میاں نواز شریف صاحب کے پرائنٹ کے ساتھ ہم رینجر کو بھی گرہٹ دیتے ہیں ہم پولیس کو بھی دیتے ہیں وہاں پولیس نے بھی جانے دی ہیں رینجر نے بھی دی ہیں افواج نے بھی کام کی ہے ہم اداروں کی عزت کرتے ہیں مگر ہم کہتے ہیں اداروں کی بھی عزت کرو ہماری بھی عزت کرو یہی کہتے ہیں کہ ووڈ کو عزت دو جس کونسیچوشن کے تحت جس کانون کے تحت ہم گلی گلی جاتے ہیں ہمارے کونسر جاتے ہیں ہمارے وائی شیئر من جاتے ہیں ہمارے کیئر من جاتے ہیں ہمارے کارکون جاتے ہیں اپنا مسینہ بہاتے ہیں اپنے بھائی بہنوں بیٹیوں میں رہتے ہیں خوشیہ خمیوں میں جاتے ہیں سڑکے گلیاں سیور کی ڈسٹرنگ کرواتے ہیں یہ وہ کونسیچوشن ہے جس کے دیت آپ ہمیں اگر کر کے بھیجتے ہیں ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کبھی اس سڑک پہ پھر بیس نہ ہو اکتر سال بعد بھی ہم سڑکوں میں بیس کرتے ہیں اکتر سال بعد بھی پینے کے پانی میں بیس کرتے ہیں اکتر سال بعد بھی سیدھر کی بیس کرتے ہیں شباہ شریف و گلاشر تو یہ کہتے ہیں کہ اگلے پانچ سال میں پھر جمہوریت کا چکر ہم ان بیسک نیر سے بھار رہے ملک ترقی کی شارعہ پہ چلے گریم پاسپورٹ کی حزت ہو حرمت ہو میری حرام کی حزت ہو اور میں اپنی بات کو سمیٹ کروے ایک خوبصورت نظم آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں احمد ندیم قاسمی مرہوب کی بہت پسند ہے ملیو نظم اس کو بڑے غور سے سنیے گا کہ خدا کرے کہ میری ہی اپنے پاک پر اترے وہ فصلِ گل جسے اندیشہِ زبان نہ ہو یہاں جو پھول کھرے یہاں جو پھول کھرے وہ کھلا رہے سبیوں یہاں خزاد و گزرنے کی مجال نہ ہو یہاں جو سبز آگے وہ ہمیشہ سبز رہے اور ایسا سبز کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو اور دھنی بھٹھائیں یہاں ایسی بارشیں پرسائیں کہ پتھروں سے بھی روی کی محال نہ ہو اور خدا کرے کہ نہ خم ہو سرِ بقالِ وطن اور اس کے حسن کو تشویشِ ماہ و سال نہ ہو ہر سرد ہو ہر سرد ہو تحضیب و فن کا عوج اقبال ہر سرد ہو تحضیب و فن کا عوج اقبال کوئی منون نہ ہو کوئی خستہان نہ ہو خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہمتن کے لیے کوئی حلات جرم نہ ہو زندگی وبال نہ ہو خدا کرے کہ میری ایسے پاک پر اترے وہ خصے گل جس انتیشہِ زبان نہ ہو شکریہ شکریہ شکریہ